خواب میں بکرا یا بکری کو دیکھنا خواب میں بکرا مرد ہے اور بکری عورت پر اس کی تعبیر ہے اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ نامعلوم بکرے کو مارا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ کسی بڑے آدمی پر فتح حاصل کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکرے کا چمڑا اتارا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ بہت سا مال اس کو حاصل ہوگا اور وہ اس مال کو جمع کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکرے کا گوشت کھاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ کسی کا مال کھائے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس پر بیٹھا ہے یعنی کہ بکرے پر بیٹھا ہے اور اس کو چلاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ کسی بڑے آدمی سے مکرو ہیلا کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکرے نے اس کو گرا دیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ صحبے خواب عزت سے گرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے بکرے کے دونوں سنگھ توڑ ڈالے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے یہ کسی نہ کسی کو کسی عمل سے روکے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکرے کے سنگھ دراز یعنی کہ لمبے اور مضبوط ہو گئے ہیں یا گنتی میں زیادہ ہو گئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اپنے عمل اور سردار کے عمل میں کووی ہوگا یعنی کہ مضبوط ہوگا اور کاموں پر کامیاب ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکرے کے بال زیادہ ہو گئے ہیں تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا مال زیادہ ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کی پشملی ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اسی قدر اپنے فرزند کا مال لے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکری پائی ہے یا کسی نے اس کو بکشی ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کو عورت حاصل ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکری کا دودھ نکال کر پیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ عورت سے مال حاصل کرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکری کو زبا کیا ہے اور اس کا گوشت کھایا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کی عورت سے اس کی ضروریات پوری ہوں گی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکری کو گوشت کے لیے زبا نہیں کیا تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ عورت سے نکاح کرے گا اور اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے گا اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکری کو گھر سے باہر نکال دیا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ عورت کو طلاق دے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکریوں کا ریوڑ گھر میں رکھتا ہے یا کسی اور جگہ رکھتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ اس کی ملکیت ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اسی قدر اس کو مال اور نعمت اور غنیمت حاصل ہوگی اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکریوں کا ریوڑ جنگل میں چراتا ہے اور جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ عرب یا عجم کی ولایت پر حاکم ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکری کا گوشت کھایا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ وہ شخص بیمار ہوگا اور جلدی اس بیماری سے شفا حاصل کرے گا خواب میں بکری کا چمڑا اور پشم اور دودھ دیکھنا خیر اور برکت ہے اور وہ مال ہے جو اس کو حاصل ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکری کا بچہ اس کو کسی نے دیا ہے یا اس نے حاصل کیا ہے یا خود خریدا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کے یہاں مبارک لڑکا پیدا ہوگا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکری کے بچے کو مارا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کا فرزند ہلاک ہوگا یعنی کہ اس کا بیٹا مرے گا اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بکری کے بچے کا گوشت کھایا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ فرزند کے مال سے کچھ کھائے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نر بکرا خواب میں لشکر کا مقدمہ ہے اور اگر بکرا پایا ہے اور اس پر بیٹھا ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ یہ شخص لشکر کا سردار ہوگا اور اگر صاحب خواب عام لوگوں میں سے ہے تو اس خواب کی تعبیر ہے کہ اس کے سردار لشکر سے صحبت ہوگی اور وہ مالدار ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بکری کو خواب میں دیکھنا اور اس کا گوشت کھانا مال جمع کرنا ہے اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اس کو جمع کیا ہوا مال حاصل ہوگا حضرت جابن مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بکری کا دیکھنا اور کھانا اگر مزے دار اور درست ہے تو خیر اور فائدے پر اس کی تعبیر ہے اور اگر بے مزہ ہے تو غم پر اس کی تعبیر ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اور جن کے پاس اولاد ہے ان کی اولاد کو محفوظ رکھے آمین آمین موسیقی 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 موسیقی